ہیلو دوستو گریٹنگز فور دے دے اینڈ ویلکم ٹو فیملی ککس تیوہار کا سمیں ہے اور تیوہار مٹھائیوں کی بنا کیسے پورا ہو سکتا ہے اور آج ہے بھائی دوچ ادھ بھائی دوچ میں آپ کے لئے لائے ہوں بیسن کی برفی جو آپ آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اور آپ کے دوستوں اور پریوار والوں کو بہت پسند آئے گا تو بینا کسی دیرے کیے لیٹس کوکنگ رول بیسن کی برفی بنانے کے لئے چاہے ہمیں آدھا کپ گھی ڈیڑھ کپ بیسن ایک چھتائی کپ سوجی آدھا کپ پسیوی شکر کرشڈ ڈرائی فروٹس آدھا ٹی سپون لائچی پورڈر اب ہم میڈیم لو فریم پر اپنی کڑائی رکھیں گے اور اس میں بیسن ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سوجی بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سوجی بھی ڈال دیا اب سوجی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے قریب دو منٹ تک یا پھر لائٹ برون جب تک ہو جائے تب تک بھونیں گے زیادہ نہیں بھوننا ہے اب بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے گھی یاد رکھے گا یہاں دیرے دیرے کر کے گھی ڈالنا ہے پارٹس میں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے تھوڑا سا اور گھی ڈالا اور پھر سے اس کو میں چلاؤں گا اور بیسن اور سوجی کے ساتھ اس کو بھونوں گا آپ خود ہی دیکھیں گے تھوڑی دیرے بعد یہ گھی جو ہے یہ بیسن اور سوجی کے ساتھ اچھے سے مل جائے گا اور اچھی گھینی بھینی خوشبو دے گا ایک منٹ قریب ہم اس کو روست کریں گے بیسن اور سوجی کے ساتھ یہ دیکھیں اب اس کو کڑھائی کے تلی کے ساتھ اچھے سے فلیٹ کر لیجے اور یہ ہمارا صحیح وقت چینی ڈالنے کا چینی ڈالتے ہی آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو میڈیم لو فلیم پہ ہی پکائیں گے آپ دیکھیں گے چینی ڈالنے کے بعد اس میں مویشن کنٹینٹ کافی آ جائے گا اور ایک بند نہیں لگے گا مکسر لاسٹ میں ہم ڈالیں گے الائچی پوڈر اور گیس کو ہم بند کر دیں گے قریب پانچ سے دس میں ڈریسٹ کرنے کے بعد ہمیں بونڈ لیں گے جس کو ہم گریس کر لیں گے پہلے سا ہی پھر اس کو ہم ایک بٹر پیپر اس پہ سیٹ کریں گے ایسے دیکھیں اب اس پھر پیپر بھی ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور ہمارے جو بیسن کی برفی کا مکسر ہے اس کو ہم اچھے سے اس کے اوپر سپریٹ کریں گے یہ دیکھیں ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے مکسر ہمیں سپریٹ کرنا ہے اور ایونلی سپریٹ کرنا ہے ہر کورنر تک دوستو یہ بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری برفی کیسے بنی گی یہ اس کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اس لئے اس مکسر کو بہت ہی اچھے سے ہمیں پریس کرنا ہے اور کہیں پہ بھی کچھ کریک نہیں ہونا چاہیے ہر سائٹ سے دیکھیں ہولز بلکل کور ہونے چاہیے کوئی بھی کریک ہونا چاہیے بلکل کریکس اکتم سیلڈ ہونے چاہیے یہ دیکھیں ہر سائٹ سے سیلڈ ہے اور آپ دیکھیں گے یہ گھی اوپر سے تھوڑا سا چھوڑ دے گا اوپر ایک گریزی لیئر آ جائے گی اور لاسٹ میں ہم اپنے چاپٹ یا کرشٹ ڈرائی فروٹس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم ان کو پریس کریں گے تاکہ یہ نکلے نہ جب ہم اس کو ڈی مول کریں اور یہ دیکھیں ہماری مکسر ریڈی ہے ریفریجریٹ ہونے کے لئے اب اس کو ہم ریفریجریٹ کریں گے 20 منٹ میکسیمم یہ لیجے ریفریجریٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو نکال لیا ہے اور اس کو ایسے ہم نکال لیں گے یہ آرام سے ڈی مولڈ جائے گا کہ ہم نے آلڑی گھی سے بیس کو گریز کر لیا تھا بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اب اس کو ہم برفی میں کٹ لیں گے برفی بیسکلی برفی جادہ در سکوئر شیپیں ہوتی ہے تو میں نے آپ اسکوئر شیپ میں ہی کٹا ہے یہ دیکھیں کٹنے کے بعد کچھ ایسی دیکھیں گی برفی اور برفی تو ہمارے ریڈی ہے چلیے پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجے میں آپ پہ ایسے ہی ایزی ہومیٹ ریسپیز لاتا رہتا ہوں میں آپ سے ملوں گا ایک اور ڈش کے ساتھ تب تک کے لئے با بائے and take care